بلوچسان عوامی پارٹی کے سینیٹر کوہدہ بابر کا کہنا ہے کہ سینیٹ سے منظور قرارداد پر تنقید کرنے والوں سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کسی منتخب رکن کی قرارداد کے حق میں ووٹ دینا گناہ کبیرہ ہے؟ اس سے متعلق مزید بات کریں گے جیو نیوز کی نمائندہ نوشین یوسف ہمارے ساتھ ہیں نوشین مزید کیا کہنا تھا کوہدہ بابر کا؟ بلکل کوہدہ بابر نے کہا ہے کہ کیا جو ہم نے قرارداد پاس کی وہ آئین کے خلاف تھی؟ کیا اس سے پہلے کبھی ملک میں انتخابات سوا کا شکار نہیں ہوئے؟ ہم نے اپنے صوبوں اور علاقوں کی ترجمانی کرتے ہوئے قرارداد میں تحفظات رکھیں۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ہمارے تحفظات کو دیکھ کر ان کا غور کریں اور امن و امان کی صورتحال اگر خراب ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ انہوں نے کہا بڑی سیاسی جماعتوں کے خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے حق پر سر جہم درست بردار نہیں ہو سکتے۔ بڑی سیاسی جماعتیں میرا وزیر اعظم میرا وزیر اعظم کھیلنے کی بجائے ملک کے جو عوام کے تحفظات ہیں ان کو سمجھے انتخابات کی اگر ضرورت تھی تو خیبر پکونخواہ اور پنجاب کی عوام بھی تھی مگر بڑی سیاسی جماعتوں نے اس وقت رکاور ڈالی اور انہوں نے کہا میں بے حیثیت منتخب رکم کسی کی ذاتی خواہش کی تکمیل اور وزیر اعظم بننے کے لیے آئلہ کار نہیں بن سکتا۔ بہت شکریہ نوشین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے